یا کوئی خوشبو جو اس کے گھر میں موجود ہے اس کو لگاتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کو نکل جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر کے مسجد میں دو آدمیوں میں تفریق نہیں کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین نے جتنا اس کے مقدر میں نماز لکھے ہوئے ہوتا ہے اتنی وہ نمازیں پڑھتا ہے پھر کان لگا کر امام کے خطبے کو سنتا ہے خاموشی کے ساتھ تو اللہ رب العالمین اس کے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے دنیان جو غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے اس حدیث پاک سے ہمیں بہت سارے مسئلے معلوم ہوئے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم غسل کریں ہمیں چاہیے کہ ہم غسل کریں غسل کرنا یہ مسنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ غسل کرنے کے بعد اچھی طرح سے وضو کریں ہمیشہ ہم کو جب بھی نماز پڑھنے ہو تو ہمیں اچھی طرح وضو کرنی چاہیے تو جمعہ کے دن بھی ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ غسل کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم کیا کریں وضو کریں اور گھر میں اگر تیل وغیرہ موجود ہے یا کوئی خوشبو آپ کے گھر میں ہے تو اپنے گھر سے خوشبو وغیرہ اپنے جسم پر لگا کر کے مسجد کو آیا جائے یہ بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے وہ تہارہ ہے اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب ہم مسجد میں پہنچ جائیں تو جہاں پر جگہ ہیں میرے وہی پر ہمیں بیٹھ جانا چاہیے وہی پر ہمیں ٹھہر جانا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ جیسے مل کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دو آدمی جو مل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹایا جائے ان دونوں کو الگ کیا جائے اس سے اللہ علیہ وسلم نے منا کیا ہے اور ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے پھر جس قدر ہو سکے جتنا ہو سکے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے مرزید میں آپ اگر پہنچ گئے آج بجے اگر موقع کے طرح ٹائم ہے آٹھی بجے گرہ مرزید پہنچ گئے تو جتنا چاہے آپ جو ہے نفل نمازیں پڑھیں دو رکار پڑھیں چار رکار پڑھیں چھے رکار پڑھیں پڑھیں دس رکار پڑھیں بیس پڑھیں پچاس پڑھیں یہاں تک کی اگر آپ چاہیں کی چاہیں تو جب تک امام ممبر پر خدمہ دینے کے لیے نہ آ جائے تب تک اگر آپ چاہیں تو آپ نمازیں پڑھتے رہے ہیں وہی اللہ کے لیے فرمایا کہ سم یسلی ما کتب اللہ کہ وہ جس قدر اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا اس قدر اس نے نماز پڑھی پھر جب امام ممبر پر آ جائے تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی کے ساتھ کان لگا کر کے خطبے کو سنیں کان لگا کر کے خطبے کو سنا جائے آپس میں بات چھیت یا اسی طرح سے کسی خطبے کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنے آپ کو مشغول نہ کیا جائے نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ بات چیز کرنے میں نہ کوئی ادھر ادھر چیز کرنے میں کچھ نہیں چپ چاہ بیٹھ کر کے ہمیں خطبہ سننا چاہیے اور اللہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر یہ سارے کام اگر آپ کر لیتے ہیں جیسا کی جو پہلے بتایا گیا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنے لحمت سے آپ کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان انسان ہونے کے لاتے سے جو غلطیاں گناہ کے کام چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے وہ کیا کہنے گے وہ معاف کرنے گے برشنی ایک دوسری حبیس ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں آ جانا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں مسجد میں آ جانے چاہیے یہ بہت ہی زیادہ کارے سواب کا کارے سواب ہے بہت زیادہ سواب کا کام ہے ہمیں جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں آ جانا چاہیے جیسا کی بخاری شریف حدیث نمبر آٹھ سو بکتیس مسلم شریف حدیث نمبر ایک ہداف چار سو تین میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح سے غسل کیا جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح سے غسل کیا نہایا ثم راہا پھر وہ مسجد کو گیا پھر وہ جمعہ کے دن غسل کر کے کہاں گیا مسجد کو گیا فَقَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَا یعنی پہلی گھڑی میں پہلے وقت میں وہ مسجد کو گیا تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک اونٹ خیرات دیا ایک اونٹ اونٹ صدقہ اور خیرات کرنے کا قربان کرنے کا جو سواب ملتا ہے وہ سواب پہلی گھڑی میں جانے والے اللہ تعالیٰ نے اتان فرماتے ہیں اور اسی طرح سے نبی نے فرمایا وَمَنْ رَاهَ فِي السَّاعَةِ السَّاعِ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَا اور جو دوسری گھڑی میں دوسرے وقت میں پہنچا تو فَقَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَا تو گویا کہ اس نے ایک گہائے اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوربان کیا اتنا سواب آپ کو دوسری گھڑی میں پہنچنے والے کو ملتا ہے وَمَنْ رَاهَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِسَ اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے وقت میں پہنچا تو فَقَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبَشَن كَبْشَنْ اَقْرَنَا گویا کہ اس نے ایک سینگ والا میڈھا ایک سینگ والا میڈھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا ایک سینگ والا میڈھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی جتنا ایک سینگ والا میڈھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کا سوار آپ کو ملتا ہے اتنا سوار اگر آپ تیسری گھڑی میں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین اطاف فرماتے ہیں وَمَنْ رَاهَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ اور جو شخص چوتھی گھڑی میں چوتھی وقت میں پہنچا مسجد میں جمعہ کے دن فَقَأَنَّمَا قَرَّبَدْ دَجَاجَا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرغی خیرات کیا مرغی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا جتنا مرغی کے صدقہ اور خیرات کرنے کا سواب آپ کو ملتا ہے اتنا سواب اللہ رب العالمین آپ کو چوتھی گھڑی میں اگر آپ پہنچے ہیں مسجد کے اندر جمعہ کے دن اتنا سواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں وَمَنْ رَاهَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ الرَّابِعَةِ جو پانچوئی گھڑی میں پہنچا جب عقاد منزجد مہنچے تمہیں پہنچا فکا نماقر' رب العوض گویا کہ اس نے ایک عندAllah اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کیوں ایک عندہ صدقہ کرنے کا اس نے جو ایک عندے کے صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے پانچوئی گھڑی میں پہنچنے stretch رب العالمین وہ سواب** ترماتے ہیں یہ نبی When اللہ تعالیٰ unders فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ اور نبی نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام ممبر پر آ جاتا ہے جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے خطبہ سننے کے لیے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں جب امام ممبر پر خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے تو جو فرشتے دروازوں مسجد کے دروازوں پر متعین ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ جو جو مسجد کے اندر آئے ان کا نام لکھتے جاؤ تو وہ فرشتے جب تک امام ممبر پر آ نہیں جاتا ہے تب تک وہ کیا کرتے ہیں وہ نام لکھتے جاتے ہیں ہم لوگوں کے نام لکھتے جاتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ ان کو کیسے پتا کہ ہمارا نام کیا ہے یہ ایمان میں ہو سکتا اس طرح کا سوال آتا ہوگا اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے ہمارے نبیس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہ دی تو ہمارا اس طرح ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کے دل میں ہمارے نام کو بتا دیتا ہوگا ان کے دل میں اللہ تعالی ہم لوگوں کے ناموں کو ڈال دیتا ہوگا جس کے وجہ سے ان کو پتا چل جاتا ہوگا کہ یہ فلاں آدھیے بھی محجب میں گیا ہے تو اسی حساب سے وہ سب کے نام نوٹ کرتے جاتے ہیں اور جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے نمبر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنیاں اپنا ارجشتر دفتر بند کرتے ہیں اور محجب کے اندر آ جاتے ہیں اور امام کا خطبہ وہ سنتے ہیں خطبہ سنتے لگتے ہیں تو یہ حدی سے بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں جتنا جلدی ہو سکے جو ماں کے دن ہمیں محجب کے اندر چلا جانا چاہیے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ سارے ہیں اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے فرشتوں کے ارجشتر میں ہمارا نام درج ہو جاتا ہے اب ان کا کیا حال ہوگا جو محجب سے باہر بیٹھتے ہیں وہ تو ہمیشہ گئے ہمیشہ گئے جو جو گئے ہیں مجد کا اس کے باہر بقالے کے پاس پارک میں ان کا کیا حال ہوگا یہ حدیث بتاتی ہے کہ ان کا نام نوٹ نہیں ہوتا ہے تو اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں پھر دوسرا ستم بالائے ستم جو مجد سے باہر بیٹھنے والے ہیں ان کو شیطان بھائکاتا ہے ان کو شیطان کیا کرتا ہے بھائکاتا ہے تو وہ اس سے بات کرتا ہے وہ اس سے بات کرتا ہے حالاً جو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے خطبہ ہو رہا ہوتا ہے امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپس میں گزرے سے باہر چیت کرتا ہے شیطان بھائکاتا ہے بقالے سے کوئی چیز دلا کر کے پہلے سے لکھے ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ جب بقالہ کیا ہوتا ہے جب ازان ہو جاتی بقالہ بندل ہو جاتا ہے پھر اس کے بات کیا کرتا ہے لوگ پہلے سے خیلی طرح کے لگن کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں پھر اس کو کھانے میں اور پینے میں اپنے ہاتھ کو لگا دیتے ہیں تو یہ سارے کے سارے کام کیا ہیں ہمارے اوپر حرام میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو جب امام خطبہ امام کا خطبہ چالو ہو جائے تو حرام ہے کہ آپ جو ہے کیا کریں آپس میں بات چیت کریں یا خطبہ کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں یہ حرام ہے نبی نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کو جمعہ کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے نبی نے فرمایا کہ جس نے لب اور جہودہ کام کیا خطبہ دوران میں تو ایسی صورت میں اس کو اس کا جمعہ نہیں اس سے محروم ہو جاتا ہے اس لئے میرے بھائیو ہم اور آپ سب لوگ محسوس کرتے ہیں آخری لوگوں میں سے بہت سالے لوگ ہوں ہوں گے اور میں چہرے سے نہیں پہچانتا ہوں کہ کون لوگ کتنا مجھد کے اندر جاتے ہیں تو ان لوگ باہر بیٹھتے ہیں آپ لوگ میں سے اکسرو لوگ لوگوں کو میں نے دیکھا دیکھا ہے کہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بات ٹھیک ہے اگر مجبوری ہے کوئی مجبوری ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے سے پہلے مجھد میں بیٹھے ہوئے مجھد سے باہر آئے لیکن جیسے خطبہ شروع ہو جائے تو ہم کو ہر حالت میں مجھد کے اندر ہمیں جانے کی کوشش کرنی چاہیے اور جہاں پر جس طرح سے جگہ ملے ہیں ہمیں وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے اللہ تعالی یہ جمعہ کے دن کے فضیلتیں فضائی میں سے کچھ فضیلتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے بیاد کی ہیں اللہ حب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے مطابق چلنے کے توفیق نہ فرمائے تاکہ ہمیں دنیا نہ فائدہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم رحمتکا یا ارحم الرحمن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو